پیسہ ہوگا تو ہر چیز ہی آپ کے پاس ہوگی تو پیاس رب میرے خیال سے جو رہ چکا ہے اس وقت وہ اپنے ماں باپ سے جس نہیں دیکھیں ہیں جو دیکھا دس مند با اشارے پہ گڑی رہی ہے پینسل لے گا اور اتھر جارہی ہے اوکلٹر پہ بیٹھ کے کرولا پہ بیٹھ کے جارہی ہے یہ سین بھی دیکھے ہیں جس کے گھر میں دو ٹائم کی روٹیو کا بھی نہیں ہے نا کھانا کھانا کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی عزت کے لیے نا ہونڈا لازمی دینا ہی دینا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیاہ خان اور آج میں موجود ہوں کریم بلوک مارکیٹ میں آئیے لوگر سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں کیسے ہو بھائیہ جی میں ٹھیک آپ سنائے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کیا کرے ہیں آپ میں راست آل ہے یہاں پہ جینس پینٹ کا رہ رہے آج کل رش نہیں ہے بس آلات آپ کے سامنے ہی ہے ہر جگہ ہی ایسے ہم لوگ کے دوری بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دعائیں دیں اسے یہ جو کم بغت مارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ پارکوں میں اتنا رش کیوں ہے وہ پھر پارک ہے وہ جوائے والی جگہ ہے یہ کاروبار والی جگہ ہے وہاں پہ تو رشی ہو نہ وہاں پہ نہیں ہوگا یہاں پہ ہوئے گا نہیں وہاں پہ بھی تو پیسے لگتے ہیں وہاں پہ پھر انہوں کے دوری لگتے ہیں ہم جیسے لڑکوں کی لگنے ہیں پارکوں میں جنہوں نے کمانے ہوں نہیں پتا نا کیسے کرچنے ہیں اچھا ہم سے آپ کا ایک سوال ہے کہ زندگی میں پیار ضروری ہے یا پھر پیسہ پیسہ ہوگا تو ہر چیز ہی آپ کے پاس ہوگی تو پیاس صرف میرے خیال سے جو رہ چکا ہے اس وقت وہ صرف اپنے ماں باپ سے جس کا تمہیں صلح بھی ملنا ہے اگر تم سوچو کہ میرا جیسا ایک میڈل کلاس اس کے پیسہ بھی نہیں ہے تو ایک محبت مل جائے وہ جو اٹھا ہے کسی گاڑی والے نے آنا ہے روڈ آ کے لے کے چلے جائے نا اس نے یہ آپ کو جنرلی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں ہوا نہیں ہے یہ صرف اس مارکٹ کے انتر ہے کہ تھوڑا ایکسپیریئنس جو میں ادھر تاثرات دیکھتا رہتا ہوں نظریہ ایک زارہ رنگ کا ایک بندہ نہیں آنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مارکٹ سے لڑکیاں فرادہ بجاتی ہیں یہاں پہ ایسی دیکھیں ہیں جو دیکھا دس مند باشارے پہ گڑی ہوئی ہیں پینسل لے گا اور اتھر جا رہی ہے وہ کلڈے پہ بیٹھ کے کرولا پہ بیٹھ کے جا رہی ہے یہ سین بھی دیکھے ہیں یہ پیار پور یہ سب کچھ فیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کی لائف میں پیار دوسرے کرو اپنے اللہ سے کرو جس نے تمہارے پیار کو کبھی رائے گا ہی نہیں جانے دینا اپنی ماں سے کرو جس کا تمہیں صلاح ملنا ہے جو رات کو تمہارے لیے گھر پہ جب تک ہم رات کو دو دو بجے تک گھر پہ نہیں جائیں گے ہماری ماں نے نہیں سوہے ہونا یہ ہوا پیار اور پیار پیار یہ سب فیک ہے نہیں لڑکے بھی تو پیسے ہی دیکھتے ہیں لڑکے کہاں میں پیسے دیکھتے ہیں کہ لڑکے آج پیسے دیکھتے ہیں ادھر کاروبار میں تک کھا رہے ہونے تھے انہوں نے لڑکیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں لڑکے نے دیکھتے ہیں کہ لڑکی بیس جہیز میں کیا لے کر آرہی ہے کوئی ہمارا سسر نہیں نہیں یہ میں ماں باپ کو بہت برا بلا سمجھتا ہوں جو یہ چیز کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بیار رہے ہیں وہ سودا تھوری کر رہے ہیں جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے پیچھے رائے گیا گیا اس نے تو اپنا سب کچھ دے دی ہے تو یہ جیز یہ سب کچھ فیک ہے یہ ہم نے اپنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں میں بھی ایک ایسی میو کافٹ ہے ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جس کے گھر میں دو ٹائم کی روٹیز کا بھی نہیں ہے کھانا کھانا کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی عزت کے لیے ہونڈا لازمی دینا ہی دینا ہوتا ہے میرے گئی فیملیز میں ریلڈیز ایسے ہیں جنہوں کے پاس یہ وسائل ہی نہیں ہیں اور انہوں کے بیٹی ہیں ایسے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جنہوں کے پاس ہے اور ہمارے نشدداروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لاکھوں روپیہ اپنی بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں پھر وہ جو ہم جیسا تبکہ دیکھتا تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہماری بھی بہن ہو ہم بھی اسے یہ چیز دیں تو یہ جو وقت چل رہا ہے نا اس میں بہت impossible نکاح کو اپنے عام کرنا ہے یہ نکاح ہم نے بہت مشکل بنا دیا مزدوروں کے پاس ہوتا تو یہ محنس ہے ایک انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو محنس کر اس کا وصیلہ تجھے میں دوں گا ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اوپر سے انہوں نے خود آگے تو لینا دے دیں جب تک ہم نے سٹرگل ہی نہیں کرنے کسی کام کے لیے تو ہمیں کیسے وہ ملے گا چلیں آپ کا بہت شکریہ